اسٹری آف اسلام کی کلاس میں خوش آمدید آج ہم حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی سیرت و کردار کے حوالے سے پڑھیں گے اس کے ابتدائج واقعات جو ہم نے پڑھے اس طور کے ہم نے پڑھا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے خلاف ایک کامیاب سازش جو تھی وہ تیار کرے گی اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو جو ہے شہید کر دیا گیا حضرت عثمان غنی کے اگر ہم کارناموں پر نظر ٹالیں ہمیں پتا چلتا ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ ہو جو ہیں انہوں نے جو ابتدائی طور پر جو اپنا جو دور خلافت ہے اس میں جو ایک دامات جو اناثر جو تھے بغاوت پر امادہ تھے اور باغیانہ منصوبے بنا رہے تھے آپ نے ان کے خلاف بھرپور کا روائی کی اور آہستہ آہستہ یہ جو بغاوتیں ہیں وہ ختم ہو گئیں اس کے علاوہ ہم ابتدائی چھ سالوں کا اگر تجزیہ کریں تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ شمالی افریقہ اور قبرس کے جزائر جو ہیں وہ فتح ہوئے اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ تبرستان اور خراسان جو ہے وہ مسلمانوں کے قبضے میں آئے انتظامی حوالے سے ہم دیکھیں تو حضرت عمر فاروق کا جو نظام تھا حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ ہو نے انہی بنیادوں پر اسی نظام کو قائم رکھا اور نظم و نسک جو ہے وہ بہترین طریقے سے چلتا رہا حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ ہو نے جو ہے فوجی چھاؤنیا جو ہے جیسے جیسے فتوحات ہوتی گئیں اور فوج کی تدات بھی بڑھتی گئی تو اس کی چیز کی ضرورت محسوس ہوئی کہ چھاؤنیا جو ہے وہ بڑھا دی جائیں تو اس سلسل میں ہم دیکھتے ہیں کہ بہت ساری فوجی چھاؤنیا جو ہے بسائے گئیں جن میں وسیع و عریض ساز و سامان موجود ہوتا تھا جس میں فوجی ساز و سامان کے ساتھ جو ہے گھوڑے بھی رکھے جاتے تھے اس کے علاوہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ ہوگا جو بہت بڑا کارنامہ ہے وہ ہے بحری فوج کی ترقی بنو امیہ کے آپ جو بنو امیہ جو تھے خاندان بنو امیہ کے پاس جو ہے فوج کا کی باغڈور جو ہے وہ ان کے ہاتھ میں تھی اس لیے انہوں ہی گورنروں نے جو ہے وہ ہر طرح سے فوج کو ترقی دی یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو بحری بیڑا ہے اس کی تشکیل کا سہرہ بھی جو ہے آپ کے سہر سہر جاتا ہے اسی طرح سے مدینہ وہ سلاب سے محفوظ کرنے کا جو کام ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ایک بند بنوایا گیا تاکہ سلابی پانی جو ہے وہ مدینہ کے اندر داخل نہ ہو سکے اسی طرح سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ایک بہت بڑا کارنامہ تھا وہ تھا مسجد نبی کی توسیع اور اس کی تعمیر مسجد نبی کی تعمیر جو ہے اور اس کی توسیع کی گئی تعمیر کی اس کو جو ہے مزید اس کا جو سہن ہے وہ بڑا کیا گیا ستون جو کبھی کھجور کے تنے کے ہوتے تھے پتھر کے بنوا دیئے گئے اسی طرح سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وسیع اور اس سلطنت میں جا پجا مساجد جو ہیں وہ تعمیر کروائیں ان مساجد کے اندر جو ہے وہ موزن رکھے گئے ان کی بقاعدہ طور پر تنخواہیں مقرر کی گئیں تاکہ وہ بروقت ازان دے کر مسلمانوں کو جمع کر سکیں اسی طرح سے نماز باجمات کا اعتمام کیا گیا یہ مساجد جو ہے نہ صرف عبادت کا گھر تھی بلکہ دینی علوم کی اشاعت کا مرکز بھی تھی اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں مالی وسائل جو تھے وہ کافی حد تک میزر تھے عوام خوشحال تھے اور کئی جگہ پہ ہم دیکھتے ہیں کہ زکاة لینے والا کوئی نہیں ملتا تھا اس لئے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ایک لقب ہے غنی تھا غنی کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے آپ کو اللہ تعالیٰ نے جو مال و دولت دی ہوئی تھی آپ اللہ کی راہ میں خرج کر کے اس سے خوشی محسوس کرتے تھے آپ نے لوگوں کی فلاح و بیبوت کے لئے عام لوگوں کی فلاح و بیبوت کے لئے پل جو ہیں بنوائیں سڑکیں مسافر خانیں اور جب بھجا جو مٹھے پانی کے کوئیں ہیں وہ خرید ذرل اس کو وقف کیا الگرس ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں آپ کی فیاضی کی وجہ سے عوام جو ہیں وہ بھرپور طریقے سے فیضیاب ہوتے رہے اگر ہم ذاتی صلاحیتوں کا تذکرہ کریں تو ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی ان اشخاص میں تھے جو انتہائی نرم مزاج تھے اور آپ ان لوگوں میں سے بھی شامل تھے جو ابتدائی طور پر لکھنا پڑنا جانتے تھے اب آپ کی اگر اپنی ذاتی حوالے سے دیکھیں تو آپ نے جب اسلام قبول کیا تو آپ نے ہر حوالے سے جو ہے آپ ہر حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ جب آپ نے اسلام قبول کیا تو آپ نے ہر حوالے سے اپنا مال و دولت جو ہے اس کو خرچ کرنے میں کبھی بھی اس چیز میں آپ نے آر نہیں سمجھا اور ہمیشہ جو ہے عوام کی فلاح و ببود کے لیے جو ہے خرچ کیا کرتے تھے آپ کا جو مال تھا لاکھوں روپے کا تجارتی ہوتا تھا اور آپ نے خیبر میں بھی ایک زمین کا قطع خرید کر جو ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر میں بھی ایک زمین کا قطع خرید کر آپ کو انعائد فرمایا تھا لیکن آپ نے تمام دولت جو ہے ہمیشہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی راہ میں جو ہے اس کو خرچ کیا اسی طرح سے حضرت عثمان گلی کا جو ہے ایک حضرت عثمان گلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو جو ہے ہر جمعہ کو ایک غلام خرید کر جو ہے ازاد کیا کرتے تھے اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ اہد فاروقی میں ہم دیکھتے ہیں کہ اہد فاروقی میں جب مدینہ کے اندر کہت پڑا تو آپ نے کئی اونٹ جو ہے غلہ باہر سے مگوایا اور اس غلے کو بیت المال سے خرید کر غریبوں میں تقسیم کرنا چاہا حضرت عمر نے اس غلے کو بیت المال سے خرید کر غریبوں میں تقسیم کرنا چاہا اور آپ کو اصل قیمت سے دوبھنی قیمت جو ہے وہ پیش کش کی لیکن آپ نے فروایا میں نے اس کا سودا کر لیا ہے اور یہ کہہ کر آپ نے اپنا تمام مال و سباب جو ہے وہ مفت میں تقسیم کر دیا اسی طرح سے حیاء کے حوالے سے دیکھتے ہیں کہ آپ کردار جو ہے صحابہ میں سے تھے جن کے بارے میں جو ہے یہ کہا جاتا تھا عثمان کی حیاء سے فرشتے بھی شرماتے ہیں اسی طرح سے یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تھا صبر و تحمل کے حوالے سے ہم دیکھیں اور افرود اور گزر کا پہلو جو تھا وہ اس طرح حد تک تھا کہ آپ کے جو مخالفین تھے وہ ہر طرح کا حربہ استعمال کر رہے تھے ہر طریقے سے وہ فساد پھیلا رہے تھے لیکن آپ نہائیت صبر کے ساتھ نرمی کے ساتھ چیزوں کو ٹھیک کرنے کی کوشش کی آپ نے اقتماعات تمام اٹھائے جس طرح سے آپ نے اپنے اموال کو بولایا اگر ہم ان باقیات کو دیکھیں جس میں آپ نے بقاعدہ طور پتہا کہ جس جس کو بھی جو جو شکایت ہے وہ میرے ساتھ آ کر ڈسکس کریں جب آپ کو مجبور کیا گیا اور محصور کر دیا گیا تو آپ چالیس دن تک اپنے گھر میں محصور کیا گیا آپ چاہتے تو شر اور فساد کا قلعہ کما کر سکتے تھے آپ کو بہت سارے لوگوں نے یہ بھی اپنے آفر دی تھی کہ آپ یہاں سے نکل جائیں یا پھر ہم آپ پر فوج روانہ کرتے ہیں لیکن آپ کا کہنا یہ تھا کہ میں مدینہ کے اندر خون رزی پسند نہیں کرتا حضرت عثمان گنی رضی اللہ تعالی عنہ کے دل میں خدا کا خوف سب تک غالب بہتا تھا کہ جب کبھی وہ کسی کی قبر کے پاس سے گزرتے تو آخرت کے خوف سے اس قدر روتے تھے کہ داڑی آنسوں سے تر ہو جاتی کبھی کسی عام آدمی کے خلاف بھی یا کبھی جو کوئی چھوٹا سا معاملہ بھی تہہ کرنا ہوتا اور اگر آپ سختی کرتے تو آپ کے ذہن میں یہ ہوتا کہ کہیں اللہ تعالی جو ہیں وہ اس سے ناراض نہ ہو جائیں آپ کے پاس کسی چیز کی کمی نہیں تھی لونڈی اور غلاموں کی لیکن آپ یہ کیا کرتے تھے کہ رات کے وقت اگر آپ کا کوئی کام تھا تو آپ خود اس کو خود سر انجان دیتے تھے اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی کے ساتھ آپ کو بہت زیادہ محبت تھی اور ہر وقت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل پر آ رہتے اسی طرح سے ایک دفعہ اہل نبی پر جو ہے اہل بیعت نبی پر کئی دن فکر و فاقہ کے گزرے حضرت عثمان ونی رضی اللہ تعالیٰ انہو کو یہ معلوم ہوا تو آپ دونے لگے اور اسی وقت جو ہے بہت سارا ساز و سمان جو ہے لے کر حضرت عشاء صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ انہو کی خدمت میں پیش کر کے اس کیا جب اس قسم کی ضرورت پیش آئے تو اس مان کو یاد فرمایا جائے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا احترام جو ہے کوہت زیادہ کیا کرتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آپ کیوں بہت زیادہ محبت تھی اسی طرح سے ہم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں یہ دیکھتے ہیں کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی حضرت عثمان گنی سے بہت زیادہ محبت تھی اور اس محبت کا نتیجہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دو بیٹیاں یک کے بعد دیگرے جو ہیں وہ آپ کے نکاح میں آئیں حضرت عثمان گنی ایک خوشحال گھرانے سے تعلق رکھتے تھے لیکن اس کے باوجود صاحب و تقویٰ میں آپ کا مقام بلند ہے آپ اچھی زندگی بسر کرتے تھے لیکن اس کے ساتھ آپ اپنا روپیہ پیسہ بہت زیادہ اللہ کی راہ میں خرچ کیا کرتے تھے اپنے زندگی کا بہت زیادہ حصہ جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ رات کا اکثر حصہ عبادت میں بسر فرماتے تھے کبھی کبھی رات بھر جاگتے اور کبھی ایک ہرکت میں پورا قرآن جو ہے وہ ختم کرتے تھے اور بہت زیادہ روزے جو ہے وہ رکھا کرتے تھے ہر سال آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ حج کے لئے تشریف لے جاتے خود ہمیرے حج کے فرائض جو ہیں وہ سر انجام دیتے تھے اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں غزوہ طبوب کا معاملہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ غزوہ طبوب جو ہے رومیوں کے خلاف جو جنگ کے لئے مسلمان روانہ ہوئے تو آپ نے جو ہے مسلمانوں کی آپ نے بہت زیادہ مدد کی آپ نے ایک تہائی فوج کے لئے رست اور سازو سامان جو ہے وہ مہیا کیا جس میں ایک ہزار کے قریب اون ستر بھوڑے اور ایک ہزار دیرنار جو ہیں وہ نق پیش کیے اسی طرح سے آپ کا آپ کا جو خسن سلوک تھا اپنے احباب کے ساتھ اسی طرح سے جو جو لوگ شتین تھے آپ کی ممکت میں جو غریب تھے جو بیوائیں تھیں ان تمام لوگوں کے ساتھ آپ جو ہے ایک بہترین برطاو فرماتے ہیں بڑی شفقت اور فیاضی سے ان کا خیال رکھتے تھے کسی کئی دفعہ شادی جو ہے کسی کی وہ پروا دی اس کو جو حص کا سامان جو دے دیا اسی طرح سے سبر و تحمل کی بات کریں تو سبر و تحمل کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کا جس طریقے سے آپ نے چالیس دن بردباری ضبط تحمل کا مظاہرہ کیا وہ آپ رضی اللہ تعالیٰ انہو کے ہی اخلاق و کردار کا ایک عظیم اور روشن پہلو ہے دیکھیں جب آپ کے سامنے آپ کو نظر آرہا ہو کہ حالات دن پہ دن کشیدہ ہوتے جا رہے ہیں اور بجاؤ کی کوئی صورت نہیں ہے لوگوں کی جو آفر ہے وہ موجود تھی جس میں کچھ نے کہا کہ آپ پچھلے دروازے سے چلے جائیں کچھ کہتے رہتے آپ شام چلے جائیں کچھ نے کہا کہ ہم آپ کے اوپاس فوج بھیجتے ہیں لیکن آپ نہائیت سبر اور تحمل کے ساتھ ان چیزوں کو دیکھتے رہے اور آپ کی کوشش یہی تھی کہ یہ سبائی جو ہیں وہ کسی طرح سے جو ہے ان کو سمجھایا جائے اور وہ جو ہیں اور ان کو بقاعدہ طور پر بتایا گیا تھا آپ نے جب کبھی ہم واقعہ پڑے جس میں آپ قصد اللہ تعالیٰ نہ ہو بقاعدہ جب اوپر گئے اور آپ نے جھت سے جو ہے خیتاب کرنا ہی کوشش کی اور بلوائیوں کو اپنی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت کے بارے میں بتایا لیکن وہ اس وقت جو بلوائی تھے وہ اس حد تک پاگل ہو چکے تھے کہ وہ کوئی بات سننے تو تیار نہیں تھے اور جو ہے انہوں نے دروازے کو توڑنے کی کوشش کی اگر آپ چاہتے تو باگیوں کے خون کی ندیاں بہہ سکتے تھے لیکن آپ نے اپنی جان جو ہے وہ دے دی لیکن صبر کا دامن جو ہے وہ نہیں ہاتھ سے جان لیا اسی طرح سے اگر ہم آپ کی ذاتی زندگی کے حوالے سے دیکھیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ آپ نے ذاتی زندگی میں ذاتی اخراجات کے لیے بیت المال سے کوئی روپیہ پیسہ نہیں لیا اور جو آپ کا وظیفہ بھی تھا بیت المال سے اسے بھی جو ہے اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا اسے اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا اسی طرح سے اور وہ جو وظیفہ تھا عام مسلمانوں کی فلاح بربود کے لیے چھوڑ دیا حضرت امرے فاروق جو ہیں ان کا سلانہ وظیفہ پانچ ہزار درم سے تھا اور اسی حساب سے حضرت عثمان گھنی نے اپنے بارہ سالہ دور میں ساٹھ ہزار درم کی جو رقم ہے وہ مسلمانوں کے لیے چھوڑی اور اس کو جو ہے مسلمانوں کی فلاح بربود کے لیے جو ہے وہ خرچ کیا گیا حضرت عثمان گھنی رضی اللہ تعالیٰ نحو کے کارناموں کے حوالے سے ہم دیکھیں وہ آپ کا ایک بڑا کارنامہ قرآن مجید کو جو ہے اس کو اس کے اندر جو ہے تدبیلوں سے اور تحریف سے بچانا ہے اس سسلے میں ہم دیکھتے ہیں کتابی صورت میں قرآن حکیم کی تدبین خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جو ہے انجام پا چکی تھی لیکن اس کی اشاعت جو ہے وہ نہیں ہوئی تھی اور کلام اللہ کے بعض الفاظ کی املہ اور تلفز مختلف طریقوں سے ہو سکتا ہے چنانچہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ املہ اور تلفز جو ہے وہ مختلف طریقوں سے جو ہے وہ ادا کرتے تھے اور اس سے معنی پر تو کوئی اثر نہیں پڑتا تھا اس لئے صحابہ اس معمولی اختلاف کو اہمیت نہ دیتے تھے لیکن جن لوگوں کی ماتری زبان عربیت نہ تھی ان کے نزدیک اس اختلاف کی بڑی اہمیت ہو گئی اور ہر مقام کے لوگ جہاں وہ اپنی قرآت کو صحیح اور دوسروں کی قرآت کو جو ہے وہ غلط سمجھنے لگے حضرت حضارفہ جب جہاد میں مصروف تھے اور انہوں نے دیکھا کہ اہل شام کی جو قرآت ہے جس طریقے سے وہ قرآت پاک تلاوت کرتے ہیں وہ اہل عراق سے بالکل مختلف ہے اور بسرہ کے لوگوں کے قرآت کوفہ کے لوگوں سے مختلف ہے انہوں نے جب مختلف لوگوں کے اندر جو قرآت کرتے تھے اور اس میں اس کے تلفز اور اس کی ادائیگی اختلاف دیکھا تو آپ کو خوف پیدا ہوا کہ کہیں اس طرح سے قرآن پاک میں اختلاف نہ ہو جائے چنانچہ انہوں نے آ کر اس چیز کا ذکر جو ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان الفاظ میں کیا امیر المومنین اگر قرآن مجید کی املا تلفز اور قرآت کے اختلاف کا فوری قدر تدارک نہ کیا گیا تو عیسائیوں اور غومیوں کی طرح مسلمانوں میں بھی جو ہے کتاب اللہ میں اختلافات پیدا ہو جائیں گے یعنی کہ انہوں نے اس چیز کا تذکرہ آ کر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا کہ ہر علاقے کے لوگ جو ہیں وہ قرآن پاک کا تلفز جو ہیں وہ اپنے مطابق جو ہیں کر رہے ہیں تو اس کا پہترین سلوشن جو ہے وہ گھونڈا جائے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ اس مسئلے کی اہمیت سے آگاہ تھے اور آپ نے امی الموملین حضرت حفظہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو ہے اہد صدیقی میں قرآن پاک مرتب ہوا تھا اس کا نسخہ لے کر حضرت زید بن ثابت عبداللہ بن زبیر اور سید بن آس سے جو ہیں کہا کہ اس کی نقلے کروا کر سلطنت کے تمام علاقوں میں جو ہیں وہ بھیجوائی جائیں اور اس طرح قرآن مجید کے ایک نسخے پر جو ہے اتفاق ہو گیا اور یہ آپ کا ایک بہت بڑا کارنامہ تھا کیونکہ اس سے فتنہ پیدا ہونے کا ڈر تھا کہ ہر علاقے کے لوگ جو ہیں وہ اس کو مختلف طریقے سے اس کی ادائیگی کر رہے تھے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑے تدبر کے ساتھ اس معاملے کو حل کیا اس کی علاوہ ہم دیکھتے ہیں خلیفت اور مسلمین کا ایک اہم فرض جو تھا وہ شتا کہ مسلمانوں کی مذہبی تعلیم اور ان کی اخلاقی اسلاحہ اور تربیت بھی کی جائے اور آپ اپنے دور میں اس کو بھرپور طریقے سے سر انجام دیتے رہے مسلمانوں کو مذہبی مسائل بتاتے اور اس طریقے سے پریکٹیکلی بھی ان کو عملی تعلیمات بھی جو ہیں وہ دیتے رہے مختلف جگہوں پہ جو جنگیں ہو رہی تھیں وہاں سے اگر کوئی قیدی جو ہیں وہ لائے جاتے تو بقاعدہ ان کے سامنے دین اسلام کی دعوت دیتے تھے ایک بار بہت ساری رومی لونڈیاں جو ہیں وہ گرفتار ہو کر رہیں حضرت عثمان بنی رضی اللہ ان کے پاس جا کر تبلیغ کا فریضہ انجام دیا اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ مذہبی انتظامات کی طرف بھی آپ پوری توجہ دیتے تھے مدینہ میں مسلمانوں کی عبادی بڑھ گئی تھی اور جمعہ کے روح سے ایک ازان کافی نہیں ہوتی تھی اس لئے دوسرے ازان کا تمام کیا گیا نماز کے اندر صفحوں کو برابری اور سیدھا رکھنے کے انتظام پر بھی متدد اشخاص جو ہے وہ ان کو متین کیا گیا جو خطبہ ختم ہونے کے ساتھ بڑی تیزی کے ساتھ صفحے درست کرتے تھے اس کے علاوہ آپ نے اپنی ملکت کے اندر بہت زیادہ مساجد تعمیر کروائی تھی اور تنخواہ دار اور معزن بھی مقرر دیئے تو یہ بھی آپ کا بہت بڑا کارنامہ تھا موسیقی